عزیزوں یا کتاب المستدق علی الصحیحی للحاکم النیشہ موری جزء الخامس چاپ دار الفکر یا مبکم اللہ حضر فرمی یہ صفحہ نمبر تین سو بارہ حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو قنطر هذا حدیث صحیح على شرط الشیخیت یہ حدیث صحیح مخاری اور مسلم کی شرط پر آٹھ ہزار تین سو قنطر آٹھ ہزار تین سو قنطر وافقهم تحبیف التلخیص مر حدیث على شرط مخاری اور مسلم واسنے بموافقت کیا کہ یہ حدیث صحیح بشرت مخاری اور مسلم وہ حدیث کون سیہا برای عزیزوں اللہ حضر فرمائی وہ حدیث یہاں وہ مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کر رہے تھے وہ جاگ گئے نین سے بہت پریشان پھر سوئے پھر جاگ گئے پھر پریشان پھر سوئے پھر جاگ گئے پریشان تو میں نے دیکھا وَفِي يَدْهِ تُرْبَةٌ حَمْرَا يُقَبِّلُهَا يُقَبِّلُهَا ان کے دست مبارک میں ایک سر رنگ کی بٹی ہے يُقَبِّلُهَا یہ فعل مزارع ہے فعل مزارع استبرار پر دلالت کرتی ہے ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی بٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کو بوسہ دے رہے ہیں بار بار بوسہ دے رہے ہیں اس بٹی کو اس خاک کو تقویل بولتا ہے بوسہ دنے کو ٹھیک ہے نا دوسرے حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زیر رو کر رہے ہیں اس حدیث مبارک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طربت کو کیا کر رہے تھے بشرت مخارب مسلم حدیث صحیح اس کو تقبیل اس حدیث کو بوسا دے رہے ہیں میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ یہ کونسی طربت ہے یہ کونسی خاک ہے جس کے لئے آپ اتنے آپ عرش پہ گئے ہیں عرش الہی پہ گئے ہیں وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں ہے کنہوں نے بوسا دیا عرش کیونٹی کو یا عرش کا جو بھی ہے عرش پہ جو سطح ہے اس کو بوسا دیا ہو یہ کونسی خاک ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خود مکی ہیں مدنی بھی ہیں مکہ گئے فتح مکہ فرمائے آپ سب صحابہ نے دیکھا مکہ کے مٹی کو تقدیز کریں نہیں یہ کونسی طربت ہے جس کو آپ بوسا دے رہے ہیں اخبرانی جبریل علیہ السلام انہادا یقتلو بے عرض العراق للحسین جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرے شہید فرزند میرے دور عین میرے تشندہن فرزند سلام اللہ علیہ کی یہ بٹی ہے ان کے خاک ہے اور یہ کربلا میں عراق میں شہید ہوں گے ان کے خاک ہے میں نے جبریل سے کہا میں نے جبریل سے ارز کیا ارنی طربت العرض اللہ تھی یقتلو بھیا میں نے جبریل سے کہا جبریل ایک کام کر ایک آرزو ہے اس نوی کے دل تو دکھا دل تو ٹوٹا ہے دل تو بڑا ٹوٹا ہے غم سے بر گیا دنیا میں میرے دو ہی لال ہیں دنیا میں میرے دو ہی پھول ہیں اس کے اجڑنے کی خبر آئی ہے اب ایک کام کر جبریل وہ مٹھی لے کیا وہ خاک لے کے آہ جس میں میرے حسین علیہ السلام شہید ہوں جس میں میرے حسین علیہ السلام کے بدلی مبارک ستاروں کے تعداد سے زیادہ مل کے بدلی مبارک ستاروں سے زیادہ خراش تیروں کے نشان ہو وہ مٹھی لے کیا یہ وہی تربت ہے کربلاک کی تربت ہے اچھا اب کوئی نہ کہے کہ یہ مسپرنٹ ہے بھائی مسپرنٹ ہے کوئی مسپرنٹ نہیں یہ الجزء رابع بن المستدرق علی الصحیحین فی الحدیث مستدرق حاکم کی جزء رابع چاپ حیدر آباد دکن سورة تیرہ سو بیالیس حیدر آباد دکن میں دائرہ المعارف نتابیہ دکن میں یہ کتاب چکیہ ٹھیک ہے نا یہاں قبلہ زفر وییت صفحہ نبار تیر سو اٹھانو میں تیر سو اٹھانو میں یبی ہے وفی یده فاستیقظ وفی یده تربت الحمرہ یقبلها 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 یقبلوها یہ ہے اس کا اسدر ہے تقبیل 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 بوسا دینے کو عربی زمان تقبیل بولتے ہیں بوسا دینے کو دست مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط بخاری مسلم حدیث ہے صحیحن علی شرط شیخہ کہ بوسا دے رہے زہبی جو اتنا ناصبی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے بلے اسی حدیث مستیقل ووحائرن مرہ خامی یعنی بخاری و مسلم کی شرط ہے یہ حدیث سیئے شیخه خورت